برے صغیر میں جو خوابے لاہور کی نسبت سے بہت مشہور ہوئے ان میں چرگا سرے فیرش تھے اور کون نہیں جانتا کہ تباک کا چرگا شہر بھر میں اپنی مثال آپ ہے لاہور کے لکشمی چوک پر بہت سے مشہور کھانوں کی دکانی ہیں انہی میں سے ایک تباک ریسٹورنٹ بھی ہے ایبٹ روڈ کی جانب سے آئیں تو اس کا اختتام لکشمی چوک پر ہوتا ہے اس کے دائیں کونے پر تباک ہے جو آج سے چوالیس برس قبل قائم کیا گیا تھا لاہور میں سالم روز چکن جسے عرف عام میں چرگا کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پر تباک نہیں مطارف کرایا تھا ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ مقبول ہوتا چلا گیا اسی مقبولیت کے پیش نظر تباک نے اپنے ہاں دیگر کھانے بھی مطارف کروائے مگر چرگا ہمیشہ اول ہی رہا نائنٹین سیونٹی سیکس میں جو ٹیسٹ گیا تھا اب یہ ٹو تھوزن ٹرنٹی جیسے ٹرنٹی ٹرنٹی کہہ رہے ہیں اب تک سٹل ویسے ہی جا رہے ہیں یہ برائلر چکن ہوتا ہے کیونکہ دیسی کک نہیں ہو سکتا اس کے لئے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے جو چرگا ہے وہ سپیشیلٹی ہے تباک کی بہت ہی فیمس ہے پوری دنیا میں تباک کا اب تو نام ہے تو لاہور میں تو ہے ہی ہے لوگ باہر بھی لے کے جاتے ہیں پیک کروا کے نان اس کے ساتھ ہے بٹے روست ہیں مٹن لیک روست ہیں سپیشیلٹی ہماری لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اور ڈیشز کا ضافہ کیا تباک کو لکشمی جوک کی رونت بھی کہا جاتا ہے اس کے چرگے میں منفرد اور مختلف قسم کے مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جس سے چرگے کا ذائقہ اس قدر لذیذ ہو جاتا ہے کہ کھانے والے اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں روست چرگے کی تیاری بڑا دلچسپ آمود ہے ایک بڑے شیشہ لگے مشینی تندور میں سلاخوں میں پروے ہوئے بہت سے سالم مرگ جب گھومتے ہوئے روست ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کر ہی موں میں پانی آنے لگتا ہے مگر تندور میں جانے سے پہلے سالم مرگ کو اچھی طرح دھو کر اس پر دہی اور دو درجن کے قریب مسالوں کا امیزہ لگایا جاتا ہے کئی گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد چکن کو بڑی سلاخوں میں پروے کر روست کرنے کے لئے تندور میں منتقل کر دیا جاتا ہے تندور میں ہر چرگہ باری باری گھوم کر آگ کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے اور لگ بگ دو گھنٹے تک یہ عمل جاری رہتا ہے جس کے بعد چکن کا گوش پک کر سرخ ہو جاتا ہے اور اس چرگے کو مزید لذیذ بنانے کے لئے ایک بڑی کڑاہی میں فرائے کیا جاتا ہے پکنے کے بعد روز چرگے پر مسالہ چھڑک کر اس کو ہسپے ذائقہ مزید چٹ پٹا بھی کیا جا سکتا ہے دیکھی چرگہ بھی تباک کے مینیوں میں شامل ہے اس کی تیاری کی ابتداء بھی روز چکن کی طرح ہوتی ہے مگر اس سے مشینی تندور کی بجائے بڑے سے برتن میں بھاپ کے ذریعے پکایا جاتا ہے اس کا چٹ پٹا اور تیکھا ذائقہ بھی یہاں کھانے والوں میں بہت مفہول ہے تباک ایک 1976 سے ایسا نام ہے جو لاہور میں ہر لاہوریے کی زبان پہ اور ٹیسٹ میں شامل ہے جی میں پچھتے شاید بائیس سال سے اس دکھا پہ آ رہا ہوں کھانا کھانے اور ہمیشہ ریکممنڈ کرتا ہوں جو لاہور آتے ہیں وزیٹرز ان کو تباک لے کے آتے ہیں ان کا چرگہ سپیسیفکلی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے چکن بوچہ بنا ہوتا ہے ان کی سروس ان کے پرانے لوگ جو سرف کر رہے ہیں ابھی تک ان کا سلام ہے ان لوگوں کو کہ وہ کس طرح خدمت کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سرف کرتے ہیں ان کی ٹیسٹی پرسسٹنٹ تباک کے لزیز چرگے کو بھی یہاں کے مشہور روگنی نان کے ساتھ ہی کھانا چاہیے رائتہ اور صلات تو ویسے بھی گوش والے کسی بھی بڑش کے ساتھ کھانے کی روایت ہیں تو تباک کا چرگہ بھی اس روایت سے مبرع کیوں ہو تباک کے باہر پارگاڑیوں کی لمبے کتا اور اندر موجود کھانے والوں کی قصیر تعداد یہاں کے چرگے کی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا